بیٹی کی شادی کی ماں کو کتنی حسرتیں ہوتی ہیں جب میں پلوشا کی دھولکی میں سیکنڈے دھولکی پہ گئی تو مجھے بھی ایسا ہی احساس ہوا کہ ماشاء اللہ سے میری بھی ایک بیٹی ہے تو یہ جو ہے نا روانہ کے یہ سب چیزیں جو ہیں بہت یاد آتی ہیں تو چلے جی یہ رہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیار ہو گئی میں دوسرے دن کی دھولکی کے لیے تو دوسرے دن کی دھولکی میں میں نے یہ گرین کلر کا سوٹ پینا ہے یہ آسیم جوفا کا سوٹ ہے اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ پھر بعد میں لائن سے آپ کے کومنٹس آئیں گے کہ باجی آپ نے یہ سوٹ کس کا پینا ہے تو بتا دیتی ہوں یہ آسیم جوفا کا برینڈ ہے اس کا سوٹ ہے اور بس میں تیار ہو گئی ہوں کیونکہ اب ہمیں نکلنا ہے اور تیاری کیسی لگ رہی ہے آپ لوگ کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور آج کا دن کی تیاری اور سوٹ میرا یہ ہے سیکنڈ ڈیٹ ڈھولکی کی اور یہ دیکھیں گلے پہ پورا کوپر کا کام ہے بازووں میں بھی کام ہے اور بڑا ہی پیارا سوٹ ہے اور قسم سے اس کا کلر بھی بڑا پیارا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ والی میچنگ جولری کی ہے یہ بھی بالکل اس کے ساتھ کھپا کھپڑا ہے بلکل میچنگ ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک اختفاق کہیں یا کیا کہیں تو چلے جی ہم تو ہو گئے ہیں تیار چلتے ہیں ایونٹ میں بیٹی بھی میری ہو گئی ہے تیار تو ہم لوگ نکلنے والے ہیں کیونکہ عورتوں کی مہندی ہوتی ہے تو بیضائی سی بات ہے میں اور میری بیٹی ہی جائیں گے تو چلے جی گھر سے بہاں نکل چکے ہیں اور چلی سے ڈرائیف کرتے ہیں بلکہ بہت ہی قریب گھر ہے مگر ہل پہنی ہوئی ہے تو ڈرائیونگ کرنی پڑے گی تو چلے جی نکلتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جب میں پہنچی تو پلوشا کے گھر پہ ماشاءاللہ سے لوگوں کی رونک کی رونک لگی ہوئی تھی اور ان کا یہ ڈیکرویشن جو ہے سیٹ مجھے بڑا پسند آیا کہتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہی سکتے ہیں تو دیکھیں ابھی یہ جو ان کا جو پڑا سیٹ اپ ہے مجھے اتنا پیارا لگا کہ انشاءاللہ جب میری بی بیٹی کی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا تو پیزائی سی باتیں آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کے ہی سکتا ہے تو یہ نہیں پلوشا جی یہ خود لگی رہی ہیں اپنی ویلوگی بنا رہی ہیں تو اس سے تو بیزی ہے باتیں بات کریں گے اور یہ رہا ان کا سیٹ اپ بڑا ہی پیارا تھا ویلڈن اور یہ ہے میری پرین چاہتے ہیں علینا کچن کے نام سے ان کا ویلوگ ہے اور پلوشا کی ہے یہ بہن تو چلے یہ دیکھیں یہ جو سیکنڈ ڈھولکی کے سجاوٹ تھے وہ بڑی پیاری تھی یہ حلکہ سا جھولا اور اوپر سے ڈیکوریشن یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا اور رونک تو لگی بھی ہے آپ دیکھی رہے ہوں گے آوازوں سے اور یہ دیکھیں کیا زبر سا تھین بنایا ہے بڑا نائس مجھے بہت پسند آئے تو چلے جی اب پلوشا ڈھولکی کے گانے پہ ہم بات کریں گے اور ڈھولکی سنیں گے جی جناب کھانے کا سیٹ اپ آج کا بہت ہی اچھا تھا پہلے دن کی ڈھولکی میں آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ میٹ کا بریانی تھی کیا کہتے ہیں مطن پلاو تھا بریانی تھی چکن بریانی تھی اس کے علاوہ نہاری تھا آج کا ہے نون ویج بھی ہے پلوشا کی بہت ساری فرنڈ انڈینز ہیں اور انڈین فرنڈ کو نون ویج ان کے لیے نون ویج میں سینڈوچیز اس کے علاوہ بہت کچھ تھا میں گننے جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی بہت چیز تھا پالک پنیر تھا جو ایجوال انڈینز کے بری فیوریٹ ہوتے ہیں تو آج کا مینیو مکس اینڈ مکس تھا کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے گوشت کا ایٹم تھا کچھ کے لیے ویجیٹیبل ایٹم تھا اور یہ دیکھیں یہ سیکھ کباب ہو گیا اور یہ ہو گیا چنے کا سالن اس کے ساتھ پوری تھی پوری کہیں گے یا ٹپورا نے کیا کہتے ہیں وہ پوری جو پھولی پھولی سی ہوتی ہے وہ بنی بھی تھی سینڈوچز آپ دیکھ کی رہے ہیں کھانا بھی بڑا مزے کا تھا نوڈ اور پہلے والی مہندی کی ڈھولکی کی کھانا بھی بہت مزے کا تھا اور آج کے ڈھولکی کا کھانا بھی بڑا مزے کا تھا ان کا کیٹرنگ بھی بڑا اچھا تھا اس کا لنک جو ہے پلوشن ہے ڈیفنیٹلی اپنی ویلاغ میں ڈالا ہوگا تو اگر کسی کو اگر یوکے میں جو ہے ان کو کروانا ہو تو دیکھ لیں اور ان کے جو سروینگ کے جو میمبرز آئے میں تھے وہ بھی بہت اچھے تھے ہائیجینک کا بھی بڑا خیال رکھا ہوا تھا ہر چیز کو پہلے کلین فلم سے لپیٹا ہوا تھا بڑا ہی ہائیجینک کا بڑا اچھا رکھا تھا یہ ہو گئی ہے کھانے کی بات اب ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد جو گانے کا جو فوراں کے جو لوڈی آئی ہیں یہ ماشاءاللہ سے گانا انہوں میں بڑا دوبتر گایا ہے ان کا بھی بہت اچھا اور یہ دیکھیں آخر میں یہ گھر کی ماشاءاللہ سے لائٹوں سے سجاوٹ پلوشہ نہیں کروائی ہے میں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی فوٹو شوٹ ہم بھی لے لیتے مگر دھیرا ہو چکا تھا میں تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہوں بس لائٹیں ہی لائٹیں ہیں بہت مزا آیا آپ لوگ کو کیسا لگا سبکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں آدھکے گا اللہ حافظ